نمسکار سبح کے گیارہ بجنے زی نیوز پر آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں پورنیمہ مشرہ اور اس وقت کی بڑی خبر سب سے پہلے آپ کو بتا دیں اب تک آم آدمی پارٹی کے ایک درجن سے زیادہ ودھائک الگ الگ آروپوں میں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جا چکے ہیں آم آدمی پارٹی کے ایک اور ودھائک پر گرفتاری کی تلوار لٹکنے لگی ہے دلی کی مٹیالہ ودھان سبھا سیٹ سے آم آدمی پارٹی ودھائک ہیں گلاب سنگھ جن پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے جبرن وصولی کے ماملے میں گلاب سنگھ کے خلاف گیر زمانتی وارنٹ جاری کیا گیا ہے آم آدمی پارٹی ودھائک گلاب سنگھ پر جبرن وصولی کے ماملے کی جانچ میں سہیوگ نہ کرنے کے آروپ بھی لگ رہے ہیں دلی کے مکہ منتری اروند کیجیوال نے وارنٹ کیے جانے کے سمیہ پر سوال اٹھائے ہیں دراصل گلاب سنگھ آم آدمی پارٹی کے گجرات ماملوں کے سہ پر بھاری ہیں اور کل صورت میں آم آدمی پارٹی کی ایک ریلی بھی ہونے والی ہے اور اسی کا حوالہ دیتے ہوئے گلاب سنگھ نے دلی پولیس سے 18 اکٹوبر تک کی چھوٹ مانگی تھی لگاتار آم آدمی پارٹی کے ودھائک سلاکھوں کے پیچھے پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد زمانت لے کر باہر آ رہے ہیں جس میں اب نام جڑا ہے گلاب سنگھ کا کبھی بھی گرفتاری ان کی ہو سکتی ہے اور ان پر تلوار لٹک رہی ہے گرفتاری کی لیکن ان سب کے بیچ میں اربند کے جوال نے ٹائمنگ کو لے کر سوال اٹھائیں یہ پورا معاملہ ہم آپ کو وستار سے ضرور بتائیں گے لیکن مارپیٹ کے آروپ میں پہلے بالیان گرفتار ہوئے جس کے بعد انہیں زمانت ملی اور اس کے بعد اب گلاب سنگھ پر بھی گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے کبھی بھی ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے جیل کی سلاکوں کے پیچھے جانے والے آمادنی پارٹی ویدھائکوں کی فہرس میں ایک اور نام جھوڑ گیا دلی میں اتمنگر سے آمادنی پارٹی کے ویدھائک نریش بالیان کو مار پیٹ اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے کے آروپ میں کل رات گرفتار کیا گیا اس کے بعد انہیں زمانت بھی مل گئے لیکن کرجوال کی پارٹی پر ایک اور داغ لگ چکا ہے اب تک ان کے چودہ ویدھائک سلاکوں کے پیچھے جا کر لٹ چکے ہیں سلاکوں کے پیچھے جا کر لٹنے والے آمادنی پارٹی کے ویدھائکوں کی فہرس اب اتنی لمبی ہو چکی ہے کہ خود کے جیوال بھی نام گن گن کر تھک جاتے ہوں گے نیا نام ہے نریش بالیان اتمنگر سے ویدھائک نریش بالیان کو شکروار رات گرفتار کیا گیا تھا اور کچھ گھنٹوں میں زمانت ہی مل گئی آروپ ہے کہ نریش بالیان اور ان کے سمرتکوں نے موہن گارڈن کے رو دھکش سے مار پیٹ کی اور جان سے مارنے کی دھمکی دی نریش بالیان کی گرفتاری کے بعد کانگریس اور بیجی پی کو ایک اور موقع مل گیا ہے جو وہ کہ جیوال سے کہہ سکے کہ انہیں ایک بار پھر اپنے گریبان میں جھاکنے کی ضرورت ہے دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ جس جنتہ نے چنکر بھیجا تھا اسی جنتہ کو مارنے پیٹنے میں لگے ہیں انہیں لوگوں کو ایک طرح سے دبانے کی کوچش کی جا رہی ہے اگر کوئی ویکتی اپنی آواز اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ فوزداری کی جا رہی ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک روٹین ڈھٹنا ہوئے لیکن واسطتہ یہ ہے کہ کیا اور کب تک ان کے ویدھائک مہلاؤں پر بزرگوں پر اس طرح کا اتیچار کرتے رہی ہیں بالیان پر الزام نئے نہیں ہے اس سے پہلے دلی میں چناؤں سے پہلے بالیان پر ووٹرو کی بیج شراب بٹوانے کی کوشش کارو بھی لگا تھا وہی حال میں سوشل میڈیا پر ایک لیٹر کے ذریعے بالیان پر آروپ لگا تھا کہ انہوں نے سرکار سے 26 روپے پرتی کلو میں پیاز خرید کر 30 روپے پرتی کلو بیجا اور اپنی پارٹی کو 4 روپے پرتی کلو کا منافع دلائیا شاید آئی پی سی کی کوئی دھارہ ایسی باقی نہیں رہ گی جو ان کے بدھائکوں پر نہ لگے جتنی بس سلوکی یہ کرنا ہے جتنی بتمیزی یہ کرنا ہے لوگوں کی سیوہ کی بھاونہ سے کام نہیں کر رہی ہے ان کے پاس آدمی نہیں تھے انہوں نے ٹکٹ بارٹ دیا اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ آج کوئی فرجی ڈگڑی میں پکڑا جا رہا ہے کوئی بی بی کو کتے چھوڑ رہا ہے اس کے اوپر کوئی لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے کوئی مار پیٹا ہی کر رہا ہے سمجھ بھی نہیں آرہا اس کا آنت کیا ہوگا سفر جو کر رہے ہیں وہ دلی والے کر رہے ہیں حالانکہ بالیان کا کہنا ہے کہ سب ہی آروپوں کے پیچھے سرک اور سرک راج نیتی ہے حالانکہ اب خود دلی کے ڈپٹی سی ایم پر بھی گمبھیر آروپ لگ رہے ہیں شکربار کو منیسی سودیا سے انٹی کرپشن بیورو نے ڈلی مہیلہ آیوک بھردی گھوٹالے کے بارے میں پوچھتاچ کی وہیں وقت بورڈ میں عبید نیوکتی کے ماملے میں آم آدمی پارٹی کے ویدھائک امانت اللہ خان سے اے سی بی نے قریب تین گھنٹے تک پوچھتاچ کی امانت اللہ خان سے تیتیش سوال پوچھے گئے ویسے ابھی آم آدمی پارٹی پر آفت کے بعد چھٹنے والے نہیں ہیں لاب کے پت ماملے میں پارٹی کے ستائیس اور ویدھائک بھستے نظر آ رہے ہیں ان ویدھائکوں کو الگ الگ اسپتالوں میں روگی کلیان سمیتی کا چیئرمن بنایا گیا تھا راجپتی پرنو مکھر جی نے ستائیس ویدھائکوں کی صدر ستہ رد کرنے والی یاجی کا چناو آیوک کو بھیج کر جانچ کے لیے کہا ہے پیورا ریپورٹ زی میڈیا یہ پورا ماملہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں 13 ستمبر کو دلی کے بندہ پور پولستانے میں جبران وصولی کا ماملہ پہلے درج ہوا آم آدمی پارٹی ویدھائک گلاب سنگھ کے دفتر میں کام کرنے والے تین لوگوں کی گرفتاری بھی ہوئی گلاب سنگھ کے تینوں سہیوگیوں پر پراپٹی ڈیلر کو عوید وصولی کے لیے دھمکانے کا آروپ لگا تینوں آروپیوں کی گاڑی پر ایمیلے کا سٹکر لگا ہوا تھا جانچ کے دوران ویدھائک کی جانکاری میں جبران وصولی کا گروہ چلنے کی بات بھی سامنے آئی 17 ستمبر کو آم آدمی پارٹی ویدھائک گلاب سنگھ کے خلاف فیف آئی آر درج کی گئی ڈلی پولس نے جاچ میں شامل ہونے کے لیے گلاب سنگھ کو نوٹس جاری کیا پولس نے گلاب سنگھ کو سات اور دس اکٹوبر کو پوچھتاچ کے لیے بلایا گلاب سنگھ پر پوچھتاچ سے بچنے کے لیے بار بار بہانے بنانے کا آروپ ہے ڈلی پولس نے کوٹ سے گیر زمانتی وارنٹ کی گزارش کی کوٹ نے وارنٹ جاری کر دیا ایک نظر ڈالتے ہیں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جا چکے آم آدمی پارٹی کے ویدھائکوں پر لمبی فیرست ہے نریش بالیان ویدھائک ہے اتمنگر سے مارپیٹ کے آروپ لگے جس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی سومنات بھارتی مالویہ نگر سے ویدھائی گھریل ہنسا کے کیس میں یہ گرفتار ہوئے امانت اللہ خان اوکھلا سے ویدھائک مہلا سے یون شوشن کے آروپ میں ان کی گرفتاری ہوئی پھر سندیب کمار جو کی سلطان پورا ماجرہ سے ویدھائک ہے اور مہلا سے یون شوشن کے ماملے میں ان کی گرفتاری ہوئی اور منتری پت بھی چھنا شرط چوہان نریلا سے ویدھائک آتم ہتیا کے لیے اکسانے کے آروپ میں ان پر ایکشن لیا گیا پولس کی طرف سے منوچ کمار کونلی سے ویدھائک دوکہ دھڑی کے کیس میں جولائی 2015 میں یہ گرفتار ہوئے پھر نریش شیادل جو کی ویدھائک مہرولی سے ہیں پنجاب میں دھارمک گرنٹ کے اپمان میں ان کی گرفتاری ہوئی جیتیندر سنگ تومر ترینگر سے ویدھائک فرضی ڈگری ماملے میں یہ گرفتار ہوئے اور ان سے منتری پت بھی چھن گیا پرکاش جربال دیولی سے ویدھائک مہلا سے یون شوشن کے آرورپ میں گرفتار ہوئے کمانڈو سوریندر سنگ دلی کینٹ ایریا سے ویدھائک مارپیٹ کے کیس میں ان پر ایکشن لیا گیا اکھلیشتر پارٹھی موڈل ٹاؤن سے ویدھائک دنگے کرانے کے آرورپ میں ان کی گرفتاری ہوئی مہیندری آدف وکاس پوری سے ویدھائک دنگا کرانے کے کیس میں گرفتاری ہوئی جگدیپ سنگ ہری نگر سے ویدھائک مارپیٹ کے آرورپ میں پر ایکشن لیا دینیش مہنیا جو کی سنگم بیہار سے ویدھائک ہیں مارپیٹ کے ماملے میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے